موسیقی موسیقی سٹوڈنٹس ملاسٹ لیکچر میں ہم نے ہیومن کے سکلٹن کے بارے میں ریٹیل میں ڈسکس کیا تھا دونوں ٹائپ کے سکلٹن کے کمپوینٹس ہم ڈسکس کر سکے ہیں جو دو ٹائپس تھی ہے پینڈکولر سکلٹن ہے ایکزیل سکلٹن اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے وہ ہے جائنٹس کا اب سکلٹن کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ بونز دیکھی تو جب بھی دو بونز آپس میں جڑتی ہیں تو وہ سینٹر میں جو پوائنٹ بنتا ہے جائنٹ جہاں پر بھی بونز آپس میں جڑتی ہیں آپس میں ملتی ہیں تو وہاں پر ایک جائنٹ جو ہے وہ اکر ہوتا ہے اب اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جائنٹس کی کچھ جائنٹس ہیں وہ مومنٹ الاؤ کرتے ہیں کچھ جائنٹس مومنٹ الاؤ نہیں کرتے تو جائنٹس کا مین کام کیا ہے ہورڈ سکلٹن پہلا کام اس کا کہ سکلٹن کو آپس میں اٹیچ رکھتے ہیں ہورڈ رکھتے ہیں اور دوسرا موسٹ امپورنٹ کام کیا ہے جائنٹ کا یہ سکلٹن کو موو کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے ہماری ہڈیوں کو موو کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے کلاسیفکیشن ہم دیکھتے ہیں جائنٹس آر کلاسیفائیڈ کلاسیفکیشن بنائیے تین ٹائپ کی جائنٹس ہوں گے ایم موویبل جائنٹس ایسے جائنٹس جو بلکل بھی موو نہیں کرتے آپ کے سکل کے اندر جو جائنٹس ہوتے ہیں سکل کی بونز کے درمیان جو جائنٹس ہوں گے وہ بلکل موو نہیں کرتے تو وہ ایم موویبل جائنٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائپ آپ کے پاس آتی ہے سلائٹلی موویبل جائنٹس ایسے جائنٹس جو تھوڑی سی موویمنٹ علاوہ کرتے ہیں زیادہ موویمنٹ علاوہ نہیں کرتے فار ایم پل آپ کی جو ورٹیبل کالم ہے ریڈ کی حدیہ ان کے درمیان جو جائنٹس ہیں وہ تھوڑی موویمنٹ علاوہ کرتے ہیں زیادہ موویمنٹس علاوہ نہیں کرتے اور تھرڈ ہمارے پاس آتے ہیں فریلی موویبل جائنٹس ایسے جائنٹس جو فریلی موو کرتے ہیں ہمیں ڈیفرنٹ ڈریکشنز میں مومنٹس جو آلاو کرتے ہیں اس میں آجاتے ہیں آپ کے پاس ہنج جوائنٹس جو فریلی مومویبل ہے اور بالنڈ ساکٹ ڈزائنٹس جو زیادہ مومنٹ آلاو کرتا ہے مور ڈریکشنز ایس کمپیرٹو ہنج جوائنٹ ہنج جوائنٹس ہے یہ ہوتا ہے آپ کی کونی کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کی نی کے اندر تو یہ جوائنٹس ہے وہ جس طرح ہنج ہم کہتے ہیں دروازے کے جس طرح قبضے ہوتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے ایک ڈریکشن میں جو دروازہ ہے وہ فلی موو کرتے ہیں تو ہماری بازو کا جو نی ہے جو کوہ نی ہے وہاں پر یہ جائنٹ ہوتا ہے جو ہمارے بازو کو اپورڈ موو کرنے میں اور ڈاؤن ورڈ موو کرنے میں ہلپ کرتے ہیں بالنڈ ساکٹ ڈزائنٹس ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے ان جائنٹس کو بھی بالنڈ ساکٹ ڈزائنٹ ہوتا ہے آپ کے شولدر کے اندر شولڈر کے اندر یہ جو جائنٹ ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیریکشنز میں اپنے باسو کو موو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ ہپ کے اندر اور جو لیگ اور ہپ کا جو جائنٹ ہے وہ بھی بولن ساکٹ جائنٹ ہے تو یہ ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اپنے پینڈیور سکریٹن کے اندر ہائنڈ لیمز کے اندر کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کی پیلوک ڈیجن اور جو فیمر ہے ان کے درمیان بھی بولن ساکٹ جائنٹ ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں مومنٹ علاو کرتا ہے یہ پہلی کلاسیفکیشن تھی on the basis of movement سیکنڈ کلاسیفکیشن on the basis of structure کہ جائنٹ کا structure کس طرح کا ہوتے ہیں تو تین طرح کے جائنٹ سے ہم فردر آگے دیکھیں گے فائبرس جائنٹس، کارٹیلیجنس جائنٹس، اینڈ سائنولویل جائنٹس جو فائبرس جائنٹس ہیں ان کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائبرس جائنٹس کے اندر جہاں پر بھی دو ہڈیاں آپ اس میں ملتی ہیں تو شارٹ فائبرز ایمبیڈڈ ان دا کوریکٹیو ٹیشو ہولڈ دا جائنٹ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فردرینپل سکل کے اندر جو جائنٹس ہوتے ہیں فائبرس جائنٹس ہوتے ہیں تو دونوں ہڈیوں کے درمیان میں شارٹ فائبرز ہوں گے جو دونوں ہڈیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور سے پکڑے رکھیں گے تو جہاں پر بھی یہ فائبرس جائنٹ آتا ہے وہاں پر جو وہاں پر کیا ہوتے ہیں کہ فائبرز ہوتے ہیں شارٹ فائبرز جو دونوں بونز کو آپس میں ٹائٹلی کیا کرتے ہیں اٹیش کیا ہوتے ہیں یہ سکل کے اندر پائزہ آتا ہے یا ٹیتھ کے اندر ٹھیک ہے آپ کے ٹیتھ جو ہے ان کو آپ کے مصوروں کے اندر فکس کیا ہوتا ہے اس فائبرس جائنٹس نے کارٹیلیجنس جائنٹ کے بارے میں ہم دیکھیں ایسے جائنٹ جس میں کارٹیلیجن والو ہوگی یہ تھوڑی سیاں بہت کم مومنٹ سے وہاں لو کرتے ہیں یا مومنٹ اٹلیس لو ہاں ہی نہیں کرتے ہیں ہائیلین کارٹیلیج یہ کارٹیلیج کی ٹائپ ہے جو جائنٹس کے اندر ہوتی ہے بیٹوین گروئنگ بونز جو گروئنگ بونز ہوتی ہیں ان کے درمیان ہائیلین کارٹیلیج ہوتی ٹھیک ہے تو وہاں پر جائنٹ بناتی ہیں پر جو دو پیوبک بونز ہیں ان کے درمیان میں جو جائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کارٹیلیج ہوتی ہے اور کونسی فائیبریس کارٹیلیج تو ہائیلین کارٹیلیج جو ہے وہ گروئنگ بونز کے درمیان جائنٹ بناتی ہے فائیبریس کارٹیلیج آپ کی پیوبک بونز یا ویٹی بریز کے درمیان کے کرتی ہے جائنٹ بناتی ہے تھرڈ ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے سائنوویر جائنٹ اب یہ موسٹ ٹائپ آف جائنٹ ہے یہ جائنٹ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایزی موومنٹ علاو کرتا ہے فرکشن کو کافیت تکم کر دیتے ہیں ایسا اس کے سٹرکچر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں ڈائیرام سے کہ دو بونز ہیں ان دو بونز کے باہر ایک یہ ویلک جو ہے وہ کور ہے ایک کیپسیول سا ہے this کیپسیول is کارڈ فائیبریس کیپسیول تو یہ باہر پر جو آپ کے پاس سب سے باہر والی آوٹر موسٹ جو ایک کیپسیول ہے جو میمبرین ہے that is called the فائیبرس کیپسیول اور یہ بہت زیادہ پر موڈیفائی ہو کر یہاں سے جو ہے وہ لیگامینٹ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جائنٹ کے کچھ حصوں پر یہ فائیبرس کیپسیول موڈیفائی ہوتا ہے ٹھیک ہے یوں یہاں پر ان ایریاز میں اور یہاں پر موڈیفائی ہو کر وہ کیا بنا دے گا لیگامینٹ بنا دے گا جو بی بونز کو کیا کریں گے اٹیشمنٹ کرنے میں ہلپ کریں گے ٹھیک ہے فردر ہم دیکھتے ہیں فردر اس کیپسیول کے اندر ایک میمبرین ہے یہ والی جو آپ کو ڈار کلر کی ریٹ کلر کی نظر آ رہی ہے this membrane is called synovial membrane تو synovial giant ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آوٹر موسٹ جو ایک لیئر ہے that is called fibrous کیپسیول اس کیپسیول کے اندر ایک میمبرین ہوتا ہے that is called synovial membrane ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر لیکویڈ ہوتا ہے that is called synovial fluid ٹھیک ہے یہ fluid جو ہے وہ friction کم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو دو bones ہیں bones کے ساتھ cartilage لگی ہوتی ہے یہ بھی cartilage ہے اور یہ بھی cartilage ہے تو cartilage further movement کیا کرتی ہے اس کو easy کرتی ہے friction کو کم کر دیتی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس cartilage ہے ٹھیک ہے اور اندر جائنٹ کے کیا ہے synovial fluid ہے تو یہ پورا کے پورا synovial joint ہے یہ بہت زیادہ friction کم کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور یہ joints کہاں ہوتے ہیں hinge joint جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر یہ synovial joint ہوتا ہے وہ ball and circuit joint سے ہے وہ بھی ایک synovial joint ہے hinge joint اگر ہم دیکھیں تو hinge joint سے ہے allow movement in two direction ٹھیک ہے جس طرح ایک قبضہ دروازے کا اس کو یہاں تو کھولنے میں ہلپ کرتے ہیں بند کرنے میں اس کے علاوہ کوئی اور direction میں movement allow نہیں کرتا تو hinge joint بھی two direction میں movement allow کرتے ہیں بازو میں جس طرح ہم دیکھیں کہ یہ بازو ہے تو یہ یہ والا جائنٹ سے یہ hinge joint ہے ٹھیک ہے تو یہ بازو کو یہاں تو اور کسی ڈریکشن میں یہ joint movement allow نہیں کرتا pair of muscles arranged in same plane as that of the joint ٹھیک ہے اب اس میں pair of muscles ہوتے ہیں for example bicep ہے اور tricep ہے تو یہ جائنٹ ہے تو اس کی ہی plane میں یہ دونوں muscles ہیں وہ arrange ہیں ان muscles کا ان muscles کا جو ایک سیرہ ہے that is called origin اور یہ origin جو ہے یہ immovable bone مطلب یہاں پر جو scapula ہے اس کے ساتھ attach ہے ٹھیک ہے تمیشہ یہاں پر اس muscle کا جو ایک سیرہ ہے that is called origin اور origin ہمیشہ attach ہوتا ہے to the immovable bone ٹھیک ہے اور اس muscle کا جو دوسرا سیرہ ہے that is called insertion اور یہ ہمیشہ attach ہوتا ہے to the movable bone ٹھیک ہے جب یہ muscle contract کریں گے تو بازو یہ move کرے گا اپورٹ تو اس bone کے ساتھ insertion attach ہوگا muscle کا اور اس bone کے ساتھ جو move نہیں کرتی اس کے ساتھ attach ہوگا origin جی origin جو ہے وہ attach ہوتا ہے to the immovable bone and insertion attach ہوتا ہے the far side of the giant to the movable bone knee joint and elbow joints ہے وہ اس میں example آپ کے پاس آجاتی ہے کہ knee joint کے اندر بھی same یہ ہی ہے کہ اس muscle کا یہ والا حصہ جو ہے وہ immovable bone کے ساتھ attach ہے that is called origin اور یہ جب یہ muscle contract کرے گا تو پوری پوری leg backward move کرے گی یوں تو یہ جو movable bone ہے اس کے ساتھ کون سا حصہ attach ہوگا insertion فردہ ہم دیکھتے ہیں جو second type ہے sunoble joint کی ball and socket joint allow movement in several directions several directions میں movements کو allow کرتے ہیں at least two pair of muscles arranged perpendicular to each other اس میں two pair of muscles ہوتے ہیں جو hinge joint ہے اس میں ایک سنگل pair of muscle ہوتے ہیں یہاں پر at least two pair of muscles ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے 90 کے انگل پڑھوتے ہیں جس کے وجہ سے flexibility بہت زیادہ ہوتی ہے different direction میں آپ اپنے بازو کو move کر سکتے ہو shoulder joint سے leg کو move کر سکتے ہو from hip joint hip joint and shoulder joint یہ دونوں joints ہیں اس میں آتے ہیں ball and socket joint hinge joint یہ دونوں example کس کی ہیں سائنوویل joint کی example ہیں یہاں تک ہمارے پاس جائنٹ کا topic complete ہو جاتے ہیں اس میں اگر ہم تھوڑا سا overview لے لیں جائنٹ کے اندر ہم نے کلاسیفکیشن دیکھی پہلے سب سے پہلے دیکھا جائنٹ ہوتا کیا ہے جہاں پر بونز ملتی ہیں وہاں جائنٹ بنتے ہیں دو کام main hold skeleton and give it mobility دو ٹائپ کی کلاسیفکیشن ہے جائنٹ کی movement allow کرتا ہے اور جائنٹ کا structure کیس طرح ہے اس حساب سے سائنوویل جائنٹ فائبریس جائنٹ آپ کے سکل کے اندر ہوتے ہیں ٹیتھ کے اندر ہوتے ہیں شارٹ فائبر hold the bones together and the cartilage جائنٹ 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 کے اندر ہوتی گروئنگ بونز کے درمیان ہائلین cartilage ہوتی اور جو پیوبک ایریا ہے یا ورٹی بریز ہوتی جو سائنوویل جائنٹ ہیں یہ ان میں سائنوویل فلویڈ ہوتا سائنوویل میمبرین ہوتی اور فائبر سکیپسیول ہوتا بہت کم فرکشن جائنٹ جائنٹ جس مومنٹ ایزی ہو جاتی ہے اور bones جائنٹ جائنٹ مومنٹ سکتے ہیں اس میں ہنج جائنٹ آتے ہیں ہنج جائنٹ صرف مومنٹ آلاؤ کرتے ہیں ان کے دو پیر آف مسل ہوتا ہے اس میں سنگل پیر آف مسل مسل کا ایک حصہ اوریجن ہے جو مومنٹ کے ساتھ اٹیج ہے اور دوسرا حصہ انسرشن ہے جو مومنٹ کے ساتھ اٹیج ہے اور اسی طرح جو بارن ساکیٹ زائنٹ ہیں یہ دیفرنٹ دیفرنٹ میں مومنٹ سالاؤ کرتے ہیں اور ان میں اٹلیس ٹو پیر آف مسل ہوتے جو ڈیفرنٹ میکسیم فلیکسیبیلٹی پروائید کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں جوائنٹ کو موف کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں